اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحج البلاغ خطبہ نمبر دو سو بارہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا عادل ہے کہ جس نے عدل کی راہ اختیار کی اور ایسا حکم ہے کہ جو حق و باطل کو الگ الگ کرتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول اور بندوں کے سید و سردار ہیں شروع سے انسانی نسل میں جہاں جہاں پر سے شاخیں الگ ہوئیں ہر منزل میں وہ شاخ کہ جس میں اللہ نے آپ کو قرار دیا تھا دوسری شاخوں سے بہتر ہی تھی آپ کے نصب میں کسی بدکار کا ساجہ اور کسی فاسق کے شرکت نہیں ہے دیکھو اللہ نے بھلائی کے لیے اہل حق کے لیے ستون اور اطاعت کے لیے سامان حفاظت مہیا کیا ہے ہر اطاعت کے موقع پر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نسرت و تعیید اور دستگیری کے لیے موجود ہے جس کو اس نے زبانوں سے ادا کیا اور اس سے دلوں کو ڈھارز دی اس میں بینیازی چاہنے والوں کے لیے بینیازی اور شفا چاہنے والوں کے لیے شفا ہے تمہیں جاننا چاہیے کہ اللہ کے وہ بندے جو علم الہی کے امانتدار ہیں وہ محفوظ چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے چشموں کو تشنگان علم و معارف کے لیے بہاتے ہیں ایک دوسرے کی اعانت کے لیے باہم ملتے ملاتے ہیں اور خلوص و محبت سے میل ملاقات کرتے ہیں اور علم و حکمت کے سیراب کرنے والوں ساغروں سے چھلک کر سیراب ہوتے ہیں اور سیراب ہو کر سرچشم علم سے پلٹتے ہیں ان میں شک و شبہ کا شائبہ نہیں ہوتا اور غیبت کا گزر نہیں ہوتا اللہ نے ان کے پاکیزہ اخلاق کو ان کی تینت و فطرت میں سمو دیا ہے انہی خوبیوں کی بینا پر وہ آپس میں محبت و انس رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں وہ لوگوں میں اس طرح نمائیہ ہیں جس طرح بیجوں میں صاف ستھرے بیج کے اچھے والوں کو لے لیا جاتا ہے جو اچھے دانے ہیں اور برے دانوں کو پھینک دیا جاتا ہے اس صفائی اور پاکیزگی نے انہیں چھاٹ اور پرخنے نے نکھار دیا انسان کو چاہیے کہ وہ ان اوصاف کی پذیرائی سے اپنے لیے شرف و عزت قبول کرے اور قیامت کے وارد ہونے سے پہلے اس سے حراسہ رہے اور اسے چاہیے کہ وہ زندگی کے مقتصر دنوں اور اس گھر کے تھوڑے سے قیام میں جو بس اتنا ہے کہ اس کو آخرت کے گھر سے بدل لے آنکھیں کھولے اور غفلت میں نہ پڑے اور اپنی جائے بازگشت اور منزل آخرت کے جانے پہچانے ہوئے مرحلوں قبر برزخ حشر کے لیے نیک آمال کرے مبارک ہو اس پاک و پاکیزہ دل والے کو کہ جو ہدایت کرنے والے کی پیروی اور تباہی میں ڈالنے والے سے کنارہ کرتا ہے اور دیدہ بصیرت میں جلا بخشنے والے کی روشنی اور ہدایت کرنے والے کے حکم کی فرمابرداری سے سلامتی کی راہ پا لیتا ہے اور ہدایت کے دروازوں کے بند اور وسائل اور ذرائع کے قطع ہونے سے پہلے ہدایت کی طرف بڑھ جاتا ہے توبہ کا دروازہ کھلواتا ہے اور پھر گناہ کا دھبہ اپنے دامن سے چھوڑاتا ہے وہ سیدھے راستے پر کھڑا کر دیا گیا ہے اور واضح راہ اسے بتا دی گئی ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین